مسئلہ ہے بچپن میں ہی احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رزوان کا مزاج الگ ہے مزاج الگ ہے جب مکتب کو لے گئے احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رزوان کو جب بسم اللہ خانی کے لیے بسم اللہ خانی ہوتی ہے نا مکتب خانی ہوتی ہے بسم اللہ خانی سب کے بچے بسم اللہ خانی کرتے ہیں اور مولانا نقی علی قان نیوی اپنے بچے کا بسم اللہ خانی کروانے کے لیے ایک استاد محترم کو بلایا بذرک کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بچے کا بسم اللہ خانی کربا دیں الحمدللہ استاد بیٹھے ہیں شاگرد بیٹھا ہے احمد رضا فادل بریل بھی بچپن کا زمانہ ہے حضرت علیہ رحمت و عزمان چار سال کے عمر میں نازیرہ قرآن ختم کر چکے تھے چار سال کے عمر میں لیکن بسم اللہ خانی کس عمر میں ہوئی اس کا باقعیدی کے ساتھ تاریخ متعین نہیں ہے اب سمجھئے چار سال میں نازیرہ قرآن ختم ہو گیا تو چار سال سے پہلے ہی اللہ حضرت علیہ رحمت و عزمان کی بسم اللہ خانی ہوئی تو بسم اللہ خانی کے وقت میں استاد نے پڑھایا علیف بے تے جو پڑھاتے ہیں ہمارے کو سب پڑھاتے ہیں جب حروف مفردات تنہا تنہا جو لفظ ہوتا ہے الفابرٹس جسے کہتے ہیں ایک ایک لفظ ہوتا ہے اے بی سی دی یہ الفابرٹس ہیں ایسے ہی اردو کے علیف بے پے تے عربی میں علیف بے تے سے جیمحے پہ یہ ہے تو جب پڑھتے پڑھتے آخر میں پہنچتے ہیں تو آخر میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا سب ہونے کے بعد لام میم حمدہ لام علیف لام علیف کے بعد حمزہ لام علیف عرف مفردات ہیں لیکن لام علیف بیچ میں ہیں لام علیف حمدہ ای یا ایک ایک سنگل سنگل وارڈز میں آخر میں لام علیف آیا پڑھاتے استاد گئے پڑھتے گئے علیف بے تے تے جیمحہ پڑھتے 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 گئے جب لام علیف بولا احمد رضا خاموش بیٹھ گئے بیٹا پڑھو خاموش بیٹھے گئے پڑھو نہیں پڑھے پھر پڑھا پڑھو تو کہا کہ استاد کی حکم کی مطابق میں پڑھ لیتا ہوں لام علیف حمدہ ای یا پڑھ لیا اس کے بعد پوچھنے لگے یہ حرف مفردات میں سے ہے یہ حرف مفردات میں سے ہے لیکن حرف مفردات میں لام علیف دو مرکبات والے لفظ کیوں استعمال کیا گیا یہ بچپن ابھی شروع یہ ابھی بیسک ان کی ابھی مکتب خانی ہو رہی مکتب خانی میں یہ حال لام علیف کیوں لائے گیا اب دادا جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی علامت الدہر ہیں ان کے دادا جان بھی اببہ جان بھی علامت الدہر ہیں استاد بھی ہیں اب استاد نے کہا بیٹا پڑھ لو پڑھ لیا گیا تو کہا کہ بیٹا دیکھو لام علیف جو ہے وہ حمزہ ہوتا ہے ساکین ہوتا ہے ساکین کا لفظ پہلے نہیں لایا جاتا اس کے لئے حمزہ کو آخر میں لام کے ساتھ لایا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ حمزہ ساکین ہے وہ کسی کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں مان لیا لیکن میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ جب علیف کے ساتھ کوئی بھی لفظ لایا جا سکتا ہے جس سے ساکین والا لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو علیف سے لے کر یا تک دوسرا کوئی لفظ نہیں ملا صرف لام کو کیوں لایا گیا لام کے علیف کے ساتھ لام ہی کو کیوں لایا گیا سواد بھی لاسکتے تھے دعاد بھی لاسکتے تھے طواب بھی لاسکتے تھے اب سمجھ گئے استاد محترم بھی سمجھ گئے والد محترم بھی سمجھ گئے دادا جان بھی سمجھ گئے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص انعیتیں ہیں خاص انعیتیں ہیں اب اس کی اگر صرف لام علیف کو جو بتایا گیا ان کے دادا جان محترم سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس وجہ سے لام علیف کو لایا گیا لام کا لفظ اس لیے لایا گیا اس کے اندر یہ حکمتیں ہیں یہ حکمتیں ہیں پندرہ بیس منٹ احمد رضا فادل برائل کے لئے رحمت و رزوان کو دادا جان نے بتایا تب جا کر کے انہیں اتمنان ہوا اب یہ بچپن کا زمانہ اب پھر اس کے بعد جب قرآن شریف پڑھنے کا ظاہر آیا قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ایک جگہ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے استاد نے پڑھاتے پڑھاتے ایک جگہ ایک لفظ پڑھا جس میں زیر کے ساتھ پڑھا احمد رضا فادل برائل بھی رک گئے ایک بار پڑھایا دو بار پڑھا نہیں پڑھے تو دادا جان نے کہا کہ بیٹا پڑھو کہنے لگے کہ میں ایسا پڑھتا ہوں زبر کے ساتھ پڑھنے لگے تو پھر قرآن کریم کو مانگا کر کے دیکھا تو اس وقت کتابت آج کل پریسوں میں چھپتی نہیں پہلے کتابت ہوا کرتی تھی کتابت میں غلطی سے زبر کی جگہ زیر آ گیا تھا زبر کی جگہ ابھی پڑھنا قرآن نازیرہ قیان نازیرہ پڑھتے پڑھتے یہ حالت ہے تو دادا جان نے کہا بیٹا استاد پڑھا رہے ہیں کتابت زیر ہی کے ساتھ میں ہے تو کیوں پڑھتے نہیں تھے کیا وجہ تھی تم رکھ گئے کیا تمہیں منطق و فلسفہ تمہیں معلوم ہے کیا علم نو تمہیں معلوم ہے علم صرف معلوم ہے احمد رضا فاضل بریل بھی علیہ رحمت و رزوان فرمانے لگے دادا جان بات دراصل یہ ہے کہ میں استاد کے مطابق آیت تو شروع کرتا ہوں لیکن جب یہاں آتی ہے تو میرے زبان کو مرور دیا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کون میری زبان پر قابل رکھا ہوا میری زبان کو کنٹوئی کس نے رکھا ہے میری زبان غلط پڑھنے کو جو ہے وہ مائل نہیں ہوتی ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں تو صحیح پڑھنے کو جاتا ہے تو احمد عضا فاضل بریل بھی علیہ رحمت و رزوان آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری زبان پر حفاظت فرمائی ہے جب بچپن سے یہ حال ہو تو احمد عضا کبھی شرک کو کبھی شرک کو پھیلائے گا اور جس میں جو بچپن سے اللہ تبارک و تعالی اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم عنی الخطہ ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ عنی الخطہ ہوتے ہیں اولیاء محفوظ عنی الخطہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ حفاظت فرماتا ہے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے